نگاہِ عیبگیری سے جو دیکھا اہلِ عالم کو کوئی کافر کوئی مشرق کوئی زندگی کے اکبر تھا مگر جب ہو گیا دل احتصابِ نفس پرمائے سمجھ آیا ہر فرزندِ آدم مجھ سے بہتر تھا کچھ خامیاں مجھ میں بھی ہوں گی اور کچھ خوبیاں بھی ہوں گی اسی طرح کچھ خامیاں آپ میں بھی ہوں گی اور کچھ خوبیاں بھی ہوں گی ہر انسان کا یہ ایک نظام ہے سسٹم ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی خامی بھی پائی جاتی ہے بات کروں گا جی پیر حق خطیب سرکار اور سید اقرار الحسن کے بارے میں ان دونوں کا اپس میں ابھی چل رہا ہے وہ سارا نظام چل رہا ہے اقرار الحسن نے کہا جی کہ میں کرامتیں کر سکتا ہوں جیسی یہ پیر حق خطیب کرتے ہیں ویسی میں بھی کیلے نکالنا زنجیریں نکالنا ہوں یعنی کہ جیسی وہ کرتے ہیں نا اور بکول اقرار الحسن کے یہ سب ڈرامے بازی ہے سب جھوٹ ہے سب فراد ہے دوسری طرف میں بات کروں گا پیر حق خطیب سرکار کے بارے میں ان کے پاس رافی مرتبہ گیاں ہوں میں نے تو اپنے اس چھوٹی سی اقل اور چھوٹے سے دماغ کے ساتھ ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ بندہ پتا چلے کہ لاجزی ہے یا پیسے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے یہ وہ صرف لباس ان کے لباس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ لباس بڑا ہائی لیول کا پہنتی ہوں ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں لباس اچھے سے اچھا پہنوں اچھی سے اچھی اپنی پرسنالٹی بناوں شخصیت اچھی لگے اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ بھی زیر ہے ان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ وہ اچھی باتیں کرتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں کہتے ہیں کہ میں دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں وہ ساری بات اللہ پہ یعنی کہ وہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک شفاہ دیتا ہے میرے پاس وہی بندہ آتا ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ پاک نے شفاہ لکھی ہوتی ہے ایسی بات بعض بندوں کو نہیں بھی ملتی ہے ابھی میرے ایک دو جانے والے وہ کافی مرد بہدر گئے وہ ان کی ڈیتھ ہوگی تو یہ بات اللہ پہ ہے اللہ ہی جو چاہے وہ کر سکتا ہے سارا کچھ ہم انسان ایک دوسرے کو ظاہری طور پر جانتے ہیں انسان کے دل میں کیا ہے انسان اندر سے کیسے یہ صرف اللہ پاک جانتا ہے اور اقرار و لسن کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے وہ ایسا بندہ ہے کہ جب تک کسی کے مطلق پورے ثبوت ہر ایک چیز اگھٹھی نہ کر لینا یا پوری وہ کہلیں کہ جانکاری وہ نہ اگھٹھی کر لے اس بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تو ابھی وہ منظریں ہم پہ اس حوالے سے آگئے ہیں کہ پیر حق خطیب سرکار کے مطلق یہ کرامتیں جو وہ کرتے ہیں وہ شعب دے بازی ہیں اور یہ وہ سارا کچھ باہر حال جی دونوں بندے اپنی اپنی جگہ پہ ایک بڑی مشعور ہیں اور دونوں کے فین فالوئنگ بہت ہے ان کی مرید بہت زیادہ ہیں اس بندے کو فالو کرنے والے بھی بہت ہیں دونوں کا پس میں چودہ فروری کے مطلق وہ چل رہا ہے کہ چودہ فروری کو یہ مناظرہ ہوگا یہ اقرار اللہ حسن بلاوڑا شریف جائے گا اور یہ وہ سارا کچھ برحال دعا کریں جی اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پہ وہ مسلمان الحمدللہ اللہ پاک ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں ہی موت دے بجال اکبر کا جو فتنہ ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے ہم چھوٹے چھوٹی باتوں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو وہ تو بہت بڑا فتنہ ہوگا اللہ پاک سب کو آپس میں سلوک اتفاق اور امن قیم کرنے والا بنا ہے چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کبھی کسی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ